بسم اللہ الرحمن الرحمن اسے سجاد علی اور آپ کو دیکھیں انگلیش میڈ ایکسیلنٹ یوٹیوب چینل چینل پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن سب سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ کافی دنوں تک میں کوئی ویڈیو اپروڈ نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ پرسنل کنسنس میں بیزی تھا تو آج ٹائم ملا تو آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی وہ انٹروڈکٹری ویڈیو تھی جس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ کے بارے میں میں نے آپ کو بریف انٹروڈکشن دیا تھا اس کے پارٹس کے بارے میں فار ایکزمپل ریپورٹنگ ورب اور ریپورٹڈ سپیچ ان دونوں کا انٹروڈکشن دیا تھا اور رولز کنسرننگ کاماز اور انورٹڈ کاماز اور کیپٹلائزیشن وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آج اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے رولز فار پرونومس چینج آج ہم سیکھیں گے کہ نیریشن میں پرونومس انڈائریکٹ جب ہم کرتے ہیں سینٹنسز تو ان میں کس طرح چینجنگ ہوتی ہے اور پرونومس کے ساتھ اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ چینج کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ میں سے جب انڈائریکٹ سینٹنسز بناتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں لیکچر نمبر ٹو رولز فار پرونوم چینج آج ہم پرونومس کی چینجنگ ہوتی ہیں تو آج ہم پرونومس کی چینجنگ کے بارے میں سیکھیں گے کہ کون کون سے پرونومس کس طرح جو ہے وہ ڈائریکٹ میں سے جب انڈائریکٹ سینٹنسز بناتے ہیں تو کس طرح ہوتے ہیں تو جب ہم پرونومس کی بات کرتے ہیں تو انگلیش میں تین پرونومس ہیں جت کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اگین فرسٹ پرسن سنگیولر آئے می آئے از سبجیکٹ می از این آبجیکٹ اور اس کا پزیزف ہوگا مائے اور پزیزف پرونوم جو ہوگا وہ ہوگا مائن اور ریفلیکسی پرونوم جو ہوگا وہ مائسیل جب ہم ڈائریکٹ سینٹنس میں سے انڈائریکٹ سینٹنس بنائیں گے تو ان میں سے کوئی بھی اگر ہوگا تو انڈائریکٹ میں وہ چینج ہو جائے گا اور دوسرا فرسٹ پرسن 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 سبجیکٹ جب ہم موضوع کرتے ہیں تو وی ہوتا ہے آبجیکٹ کے طور پر اس ہوتا ہے اور وی کی پزیزف ایڈجیکٹیب ہے اور پزیزف پرونوم آورس اور ریفلیکسی پرونوم آورسل اسی طریقے سے سکنڈ پرسن یو یور یورس یورسل سکنڈ پرسن پلیورل بھی سیمی ہوتا ہے لیکن ریفلیکسی پرونون جو ہوگا وہ یورسل ہو جائے گا کیونکہ یو ایز ایسنگüler بھی ہم یوس کرتے ہیں جب سنگلیور یوس کرتے ہیں تو یورسل ف ہوتا ہے اور جب پلیورل پلیورل کے طور پر ہم یوس کرتے ہیں تو وہ یورسل ف ہو جائے گا عرفلیکسی پرونوم اسی طریقے سے third person she her hers اور herself he him his his اور himself اور third person singular اگر things کے لیے ہم use کریں گے تو ہوگا it اس کا possessive ہوگا its اور اس کی possessive pronoun کوئی نہیں ہوتی اور اس کا reflexive pronoun جو ہوتا ہے وہ itself ہوتا ہے third person plural میں آجاتا ہے they اور as an object ہوگا them اور as possessive adjective ہم use کریں گے تو their possessive pronoun کے طور پہ جب ہم use کریں گے تو theirs اور reflexive pronoun they کا ہو جاتا ہے themselves تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم direct میں سے indirect اگر ہم sentence بنائیں گے تو یہ سارے جو ہوں گے according to the rules change ہوگے وہ کس طرح ہوں گے وہ ہم آگے سلائٹس میں پڑھیں گے کہ کون سا pronoun کس طرح change ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ changes کس طرح ہوتی ہیں pronouns کے حوالے نمبر ون جو رول ہے وہ ہے the pronouns of the first person in the reported speech are changed to the subject of the reporting verb اب اس رول کو اگر آپ سمجھیں تو یہ رول کہتا ہے کہ first persons جو pronouns ہیں for example i اور we اگر یہ آتے ہیں reported speech میں مطلب وہ حصہ جو annotate کاماز کے بیچ میں ہوتا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں reported speech اور اس پہ جو پہلا لیچر تھا میں نے اسی پہ بنایا تھا اگر آپ کو آپ نے کسی نے miss کر دیا تو وہ kindly جا کے دیکھیں آپ کو reporting verb اور reported speech میں فرق سمجھ آ جائے گا تو according to this rule اگر first persons pronouns ہیں for example i my mine myself یا we our ourselves اگر اس طرح کے pronouns آ جاتے ہیں تو وہ reporting verb کے subject کے حساب سے change ہوں گے reporting verb کونسا sentence کا part ہوتا ہے reporting verb وہ part ہوتا ہے جو narration میں سب سے پہلے آتا ہے for example he says she says یا he said she said تو جو first person pronouns ہوں گے reported speech میں جو annotate کاماز والا حصہ ہوتا ہے جملے کا اگر اس میں first person pronoun آ جاتے ہیں تو جب ہم اس sentence کو indirect میں کریں گے تو وہ i اور we جو ہوں گے وہ according to the subject change ہو جائیں گے according to the subject of what according to the subject of the reporting verb for example direct speech میں he says to me اب یہاں پہ reporting verb ہے he says to me یہ پورا کا پورا reporting verb ہے اور اس میں subject ہے he اور sentence ہے he says to me i am tired تو یہاں پہ subject of the reporting verb ہے he اور آگے sentence میں inverted کاماز میں یا direct sentence جو ہے وہ ہے i am tired اب اس کو جب ہم change کریں گے indirect میں تو ہو جائے گا he tells me that اب i کی جگہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہی آ جاتا ہے کیونکہ rule کہتا ہے کہ اگر first person pronoun آ جاتا ہے direct speech میں تو جب ہم اس کو indirect کریں گے تو وہ first person pronoun according to the subject of the reporting verb change ہو جائے گا تو یہاں پہ یہی ہوا ہے he says to me i am tired کا ہو گیا ہے he tells me that he is tired i کی جگہ ہی آ گیا ہے اسی طریقے سے دوسرا sentence ہے alia says to me i like mangoes اب اس کا اگر indirect کریں گے تو alia tells me that اب i کی جگہ پہ آ گیا ہے she کیونکہ reporting verb کا subject alia تھا تو alia tells me that she likes mangoes اب اس rule کو آپ جو ہے توڑا اگر study کریں گے اور اس کے اوپر practice کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ sentences اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے اس کے اوپر ہم extensive practice کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ رول اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے ایک اور sentence ہے the old man said to the children اب یہ پورا کا پورا reporting verb ہے the old man سے لے کے children تک the old man said to the children i know you and your parents the old man told the children that اب i کی جگہ پہ آ گیا ہے he کیونکہ old man male ہے تو i نے replace کیا ہے he کو old man بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم میں pronoun ہم use کرتے ہیں تاکہ repetition of noun now old man told the children that he knew them and their parents اب them اور their کیوں ہو گیا ہے اس پہ ہم second rule میں بات کریں گے which is the rule of second person pronoun اس پہ ہم details میں بات میں بات کریں گے دوسرا sentence ہے احمد said to her i was born in Switzerland اب اس کو جب ہم indirect میں کریں گے تو یہ ہو جائے گا احمد told her that he was born in Switzerland اب احمد کی جگہ جو ہو گیا ہے وہ ہی ہو گیا ہے اگر آپ احمد رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن بار بار نام لکھنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم pronouns use کریں اسی طریقے سے میں نے مزید practice aid کیے جہاں پہ تاکہ extensive practice ہو جائے آپ لوگوں کی آئیے دوسرے sentences ہے کہ کس طرح چلیتے ہیں he says i am ill اس کا indirect ہو جائے گا he says that he is ill اب i نے replace کیا ہے he کو کیونکہ first person pronoun ہے اور وہ change ہو جاتا ہے according to the subject of the reporting work you say my mother is very kind to me you say that my mother direct speech میں وہ you میں convert ہو جاتا ہے ہو جائے گا your mother you say my mother is very kind to me you say that your mother is very kind to you اب اس جملے میں ایک تو direct speech میں my mother ہے اور end میں آ جاتا ہے me تو my mother بھی first person pronouns related ہے اور me بھی first person pronoun کا object ہے اسی طریقے سے تی طرح ہو جائے گا they say we do not work hard they say that they do not work hard she says to us i am your neighbor she tells us that she is our neighbor he says to us i respect you he tells us that he respects us they say to me our book is new they tell us yeah they tell me that their book is new you will say to him i go for work daily you will tell him that you go for work daily you say to her our parcel is ready you tell her that your parcel is ready کرتا ہوں کہ آپ کو first person pronouns کے چینج کے حوالے سے یہ رول سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اس پہ مزید پریکٹس کریں اگر ان کیس پھر بھی آپ کو ان کو سمجھنے میں کوئی confusion ہے تو do let me know about that میں اس کے اوپر کچھ اور ہوگا ہے وہ uh lecture بنا لوں گا تاکہ آپ کو ان میں سمجھنے میں کوئی بھی پریشانی عدیقت نہ ہو اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں رول نمبر ٹو which is related to the second person pronouns in the reported speech کہ وہ کس طرح change ہوتے ہیں بھائیے دیکھتے ہیں رول نمبر ٹو رول نمبر ٹو جو ہے وہ related to second person pronouns کے ساتھ and it tells that the pronoun of the second person which is you in the reported speech are changed to the object of the reporting verb اب یہاں پہ first person pronoun کا ہم نے پڑا تھا کہ first person اگر reported speech میں ہوگا تو وہ change ہو جائے گا according to the subject of the reporting verb اگر second person pronoun reported verb میں use ہوا ہوگا یا reported speech میں تو وہ change ہو جائے گا according to the object of the reporting verb for example direct speech کا sentence ہے he says to me اب یہاں پہ reporting verb ہے he says to me اس کا subject ہے he says ہو جائے گا verb اور me جو ہے وہ ہو جاتا ہے object of the reporting verb اب یہاں پہ جو بھی object ہوگا اس کے حوالے سے اس کے حساب سے reported speech میں جو second person ہے وہ change ہوگا for example he says to me you are happy اس کا جب indite بنائے گے تو ہوگا he told me that اب you i میں جو ہے وہ change ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اوپر جو reporting verb تھا اس کا subject تھا ہی اور object تھا می اب کیونکہ می object ہے تو you reported speech میں جو ہوگا second person وہ according to the object of the reporting verb change ہو جائے گا اب یہاں پہ کیونکہ object ہے می تو you change ہو جائے گا می میں اسی طرح سے دوسرا sentence ہے احمد said to her you your car is beautiful اب یہاں پہ ڈائریکٹ اسپیچ میں ڈائریکٹ اسپیچ میں انوٹڈ کام آز میں you are use ہوا ہوا ہے اور reporting work جو ہے وہ ہے ہر تو یہ you are جو ہوگا وہ ہر میں change ہو جائے گا وہ کس طرح ہوگا آئیے دیکھتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ جب ہم اس کی کریں گے احمد told her that اب you're ہو جائے گا her car was beautiful آئیے کچھ مزید جو ہے وہ example دیکھتے ہیں اور ان examples examples کی مدد سے جو ہے وہ اس rule کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں the teacher said to them اب یہاں پہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا object جو ہے reporting work کا وہ ہے them the teacher said to them you are careless اب یہ you جو ہوگا وہ them میں convert ہو جائے گا کیونکہ second person changes according to the object of the reporting work اور first person changes is according to the subject of the reporting work the teacher told them that اب you them میں ہو جائے گا convert لیکن them کیونکہ objective form ہے تو اس کام subject میں کریں گے which will become they the teacher told them that they were careless اسی طریقے سے دوسرا سینٹنسی i said to them اب یہاں پہ them use ہوا ہے اور آگے your use ہوا ہے تو یہ your again پھر their میں change ہو جائے گا for example i said to them your books are lying on the table i told them that their books were lying on the table اب یہ you are there میں کیوں ہوا ہے کیونکہ اوپر object جو ہے وہ them ہے اور آگے جو direct speech کا sentence ہے وہ possessive case میں use ہوا ہوا ہے تو اسی طریقے سے جب ہم اس کو indirect کریں گے تو یہ them کا بھی possessive ہوگا which is their practice کے لئے میں نے کچھ اور sentences لکھے ہیں for example smile said to me you can go اب یہاں پہ smile said to me اس میں objective می آگے ریپورٹنگ ریپورٹڈ speech میں جو پرونوم ہے وہ second person ہے تو یہ you می میں convert ہو جائے گا اسماعیل said to me یا اسماعیل told me that اب you می میں آ جائے گا اور می کیونکہ objective کیسے تو اس کا ہم subjective بنائیں گے تو می کا subjective بن جاتا ہے آئے اسماعیل told me that i could go she said to him you lack courage she told him that he lacked courage اب him کیونکہ اس کا objective کیسے تو جب ہم you کو convert کریں گے him میں تو یہ him نہیں ہوگا اس کا subjective ہو جائے گا case اور وہ ہوگا ہی اسی طریقے سے they said to her you look worried they told her that she looked worried doctor said to us you should take rest doctor told us that we should take rest student said to ajmal you take test student told us ajmal that ajmal ya he took test she said to mother your dress fits you she told mother that her address fitted her اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں شروع سے تو pronouns کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ tenses بھی change ہوتے آئے ہیں tenses change کیوں ہوتے ہیں اس پہ جو ہے ہم علیدہ سے lectures جو ہے وہ record کریں گے انشاء اللہ والکھر but for now we limit ourselves to the rules for pronoun change only تو اب آئیے دیکھتے ہیں last rule which is related to the change of third person pronoun in indirect speech so far as third person pronoun is concerned in indirect speech they remain unchanged for example the rule says the pronouns of the third person in the reported speech remain unchanged مطلب یہ change نہیں ہوتے آہ اگر آہ reported speech میں he she it یا they آجائے تو وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں ہاں البتہ tenses جو ہیں وہ ضرور change ہوں گے لیکن اس پہ ہم detail میں بعد میں ڈسکس کریں گے آہ in the lecture of rules for tense change میں تو sentence سے the direct speech for example he said he is an officer تو indirect جب ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا he said that he was an officer تو یہ ہی ہی رہے گا لیکن intense change ہوتا ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس پہ ہم جو ہے وہ detail میں بعد میں بات کریں گے دوسرا sentence ہے احمد said to her she is at home احمد told her that she was at home اسی طریقے سے the teacher said he is honest the teacher said that he is honest دوسرا ہے i said to them her lawn is full of flowers i told them that her lawn was full with flowers i said he offers prayer i said that he offered prayer he said they are dutiful he said that they were dutiful you said to her it is very costly you told her that it was very costly i said to her she has had tea i told her that she had had tea you said to me vakar is a teacher you told me that vakar was a teacher they said she is not lazy they said that she was not lazy so this is how we change the pronouns in indirect speech آپ کی آدائش کے لیے ایک بار دوبارہ جو ہے میں repeat کر دیتا ہوں کہ first person pronoun جو ہوگا reported speech میں جب ہم اس کو indirect میں change کریں گے تو وہ first person change ہو جائے گا according to the subject of the reporting verb اور اگر second person pronoun ہوگا reported speech میں direct speech میں تو جب ہم اس کو indirect کریں گے تو that will change according to the object of the reporting verb اور جو third person ہوگا وہ کبھی بھی change نہیں ہوتا تو first person according to the subject of the reporting verb change ہوگا اور second person according to the object of the reporting verb change ہوگا اور جو third person's pronouns ہوتے ہیں they will never change they remain unchanged تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ lecture اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں مجھے جو ہے وہ بتائیں تو انشاءاللہ والخیر میں کوشش کروں گا کہ کچھ دوسرے طریقے سے کچھ comparatively more easier طریقے سے جو ہے وہ lecture بناؤں اور آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھاؤں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر next lecture میں which is related to the rules for tense change اس کا ہم part a کریں گے اس کے بعد part b کریں گے انشاءاللہ والخیر تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ